ایک نیا پلندہ کھلا ہے یہ کس طرف چل رہا ہے ہماری سوسائیٹی کا علمیہ یہ ہے کہ اگر کسی سیاستدان کی کرپشن پر مقدمہ بنے گا تو سیاست خطری میں آ جاتی ہے اور وورڈ بینک جو وہ دوبنا شروع ہو جاتا ہے کسی صحافی کے خلا مقدمہ بنتا ہے تو صحافت خطری میں آ جاتی ہے تازیب خانزادہ نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پر ہزاروں مقدمے ہوئے یہ ہوئے ہم ہر ایک میں بری ہو گئے یہ ماتمی مجلسیں تو جمعیں گی یہی تو لوگ ہیں جن کی ویسے میڈیا ڈوب رہا ہے نو باڈی ایور ٹرائی تو نو اگزیکٹلی کہ اس کا وہ جو نقشہ ہے وہ قانون کے دائرے میں تھا کے نہیں تھا یہ جو ال ڈی ہے نا نابینوں کا مرکز ہے انہوں نے وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو لیکن نا دیکھنا چاہتے ہیں انہیں نظر نہیں آتی کرپشن کے خلاف ڈرائیب کے جب بات ہوتی ہے تو کوئی سیکرڈ کاؤز نہیں ہوتے اگر آپ نے کرپشن کی ہے جب بھی کی ہے ماضی میں تو قانون آپ کے لیے امن میں آئے گا اور یہی کچھ میرش کلو رحمان کے معاملے میں ہوا جنگ گروپ جیو گروپ کے حوالے سے جتنی باتیں ماضی میں تھیں اور کہا گیا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن تک شاید قانون کبھی ایکٹیویٹ نہ ہو لیکن نیب نے میرش کلو رحمان کو کل ریسٹ کر لیا اس پورے قصے میں اس پورے واقعے کی حقائق کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور یہ جاننے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے ایک ایسے صحافی کو جو اس دور میں بھی شکیل صاحب کے ساتھ تھے جنگ گروپ کا حصہ تھے اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے میرش کلو رحمان کو ان کے معاملات کو اور ان کی پرسن لائف اور شاید بزنس لائف کو بھی بہت قربت سے دیکھا ہے آج ہمارے مہمان ہیں میں سوہی بروف صاحب کا طرف کروانا چاہوں گا سوہی بروف صاحب تینکیو ویری مارچ اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایک نیا پلندہ کھولا ہے یہ کس طرف چال رہے what do you say about that ایک تو قانون جو ہے نا وہ بڑے لوگوں کے لیے موم کی ناک ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے میرش کلو رحمان صاحب ہوں ہماری سوسائیٹی کا علمیہ یہ ہے کہ اگر کسی سیاستدان کی کرپشن پر مقدمہ بنے گا تو سیاست خطری میں آ جاتی ہے اور ووڈ بینک جو وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے نواز شریف نے یہی کا ووڈ کو دے تو صحافت کسی صحافی کے خلاف مقدمہ بنتا ہے اس کا کسی روڈ پہ چلان ہوتا ہے تو صحافت خطری میں آ جاتی ہے کسی اغبار کے مالک کے خلاف پرچا بنتا ہے تو صحافت کو تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں خطرناک حد تک نیچے آ جاتی ہے اور پورے مقامی عالمی ادارے جو ان لوگوں کی جیبوں میں ہوتے ہیں وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ کیس سر جو ہے نا یہ ڈیوالا پونا شروع ہوا نائنٹین ایٹی فائیو میں جو اغباروں میں آ رہا ہے وہ تو الارٹمنٹ کا کیس ہے نا فائلیں جب تیار ہونا شروع ہوئیں تو نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں تھے نئے نئے آیا تھے 31 دسمبر کو انہوں نے اپنے گھر پر لنچ دیا جس میں ہمارے بھی کچھ لوگ شریک تھے میں بھی تو اس میں دینر تھا سوری تو اس میں ساری چیزیں تہی ہوئیں ہم نے کافی سارا ہم میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا نواز شریف صاحب کو اور ملی کا لائیار صاحب تھے ان کو بھی کافی کل بھی کیا اور ان کو ہم میڈیا اس نے چیف مینسٹر انسٹال کروا دیا اس کے بعد سر فائل گھومنا شروع ہی ہمیں ادارے نے کہا کہ ہم ایک جنگ ورکر ہوسنگ سوسائیٹی بنا رہے ہیں تو اب بھی بیچ میں آجا میں بھی بیچ میں کوت پڑا ہم نے کہا پڑا سستہ مل رہا ہے دھائیزار روپے کا پانچ ملے کا دھائیزار روپے آپ نے پی کیا ہو سکتا ہے پی تو ہو گیا نا خود ہی ہو گیا نا پی تو ہو جاتا ہے نا آپ کو تو پتہ ہی ہے تو وہ پی ہو گیا کافی سارے لوگوں نے پی کیا پھر ہمیں یہ بتایا گیا سر کہ سوسائیٹی نہیں بن سکی پڑا نہیں ملا اب ایکچولی پڑا تو مل گیا اب پتہ لگا نا کہ پڑا تو مل گیا اور یہ وہ والا پڑا تھا اچھا یہ وہ والا جو سوسائیٹی کے لیے پلاٹ تھا آپ کا خیال ہے ہاں میرا خیال ہے مجھے یہ بتائیں کہ جنب آ رہا فٹرنی اس میں تھوڑا سا میں آگے کر جاؤں کہ پھر بیچ میں بھول جاؤں گا نا تو بیچ میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب سوسائیٹی جنرسٹوں کے لیے جو ہے جنگ ورکرز کے لیے ہم نشتے ٹومیں بنا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی پھر فارم سائن ہوئے پھر مجھے بھی ایک اس وقت جو تھے دیکھ رہے تھے سارے معاملات کو انہوں نے کہا کہ یار کوئی رائیونڈ روڈ پہ دیکھو میں نے دیکھا تو اس وقت بعد میں ایک وکیل تھے جو بعد میں بار کے صدر بھی بنے ان کے کسی دوست کی پراپرٹی تھی میں نے وہ بھی ان کو بتائی کہ یہ ہے پلوٹ یہاں پہ اس کو بھی آپ دیکھ لیں اب اس کو انہوں نے کتنا دیکھا کس طرح دیکھا یہ تو اللہ جانتا دس پانچ سال بعد پتا لگیا کہ کیا دیکھا اس میں تو یہ سر گھپلے تھے اس میں پانچ مرلے گا پلوٹ میرا بھی ہے اچھا مجھے میں سویف صاحب لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے لاہور میں جن لوگوں کی اپنی زمین ہے تو وہ زمین جب ڈی ایچ اے کوائر کرتا ہے تو ان کو وہ اگزمشن لیٹر دیتا ہے وہ پلوٹس اس کے اگینسٹ ان کو الورٹ کرتے ہیں اگر سر کسی کوئی دو مالکان اگر وہاں پہ تھے کوئی حاکم علی تھا اور ہدایت علی تھا ان کی اگر زمین وہاں پہ موجود تھی اور اگر جوہر ٹون میں اس وقت کا جو ال ڈی اے تھا اسے وہ زمین ایکوائر کر کے ان کو اگزمٹڈ پلوٹس دے دیئے تو اس میں غیر قانونی بات تو کوئی نہیں ہے میں نے آس کیا نا قانون تو بچارہ ایک موم کی گڑیہ ناکشاک ہے اب اس میں اس میں یہ ہوئی کہ پلوٹ ایک جگہ نہیں تھا ایک پلوٹ کا ٹوٹا تھا ایک ایریا میں دوسرا ٹوٹا دوسرے ایریا میں تھا تینتیس کنال کے دو ایریا تھے اور ایک سو بیس پائس کنال کا ایک اور ایریا تھا اس کو مرا کے اگزمٹشن کر کے ففٹی فور پوائنٹ فائف کنال ایک جگہ پہ کنسلیڈیٹ فارم میں دے دیا گیا یہ جو کنسلیڈیشن ہے یہ رولز میں الاؤ نہیں ہے یہ الڈی اے کے یہ الاؤ ہے سر جس کی ہو ملکیت جو آپ ذکر کر رہے ہیں دو لوگوں کو ایک آدمی ہے ولد ہے ایک ہے ایک باپ ہے دوسرا بیٹے صاحب ہیں اور ان کا بھی نہیں پتا نیب ان کو ڈھونٹی پر یہ کیا چیزیں ہیں وہ کوئی مخلوق تھے نا جیسے وہ ابھی وائرس کا کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے آ گیا ہے نظر تو آتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں تو یہ بھی کوئی مخلوق تھی جو کہ نظر نہیں آ رہی پتا نہیں لگ رہا میر صاحب اس کو کبھی نہیں ملے کسی سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے انہوں نے پوچھا کہ محمد لی کو کبھی م دینے والے کو ملے جنہوں نے پاور فٹرنی دیا کوئی پیمنٹ ہوئی میں تھوڑا سا اس کو مزید جانا چاہ رہا ہوں میں اس کی طے میں جانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بشمار لوگ جو پراپٹی اونرز ہیں میں پھر ڈی ایچ ای کی مثال دوں گا لاہور ہو یا کراچی ہو وہ ڈونٹے پھیڑتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ جو ہمیں ملے ہیں ہماری زمین ہیں ہم ان کو جنب پارا فٹرنی دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں اچھے پلوٹس لے دیں یہ ایک فنومن اور یہاں پہ جو انفلوینس والے لوگ ہیں وہ کرتے بھی ہیں بشمار ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے بنتے دیکھا کہ زمینیں دوسروں کی تھی جنب پارا فٹرنی انہوں نے لے کے انہوں نے نیگوشیئیٹ کر کے ویلنگ ڈیلنگ کر کے اچھے پلوٹس لے لیے دیکھا یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ تو میرے آردیسلوں کا کام ہے نا جو آپ کہنا چاہ رہا ہے نا یہ تو ہم جیسے لوگ کریں گے کہ بھئی آپ میری طرح سے نیگوشیئیٹ کر لو یا کسی طرح سے کر لے وکیل کا کام ہے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے الڈی اے سے اچھے پلوٹس لے کے یہ جو جس طریقے سے کنسولیڈیٹ کر کے ایک جگہ پہ پلوٹس سب پلوٹس تو ملتی ہیں جہاں پہ آپ کی بیلٹنگ ہوتی ہے آپ کو ایک زمشن لیٹر ملتی ہیں اس کے بعد بیلٹنگ ہوتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے یہ پلوٹ نمبر چھپن آپ کے یہ نہیں ہوتا کہ چھپن کنال کا پلوٹ ایک جگہ پہ آجی اب آپ آئیں اصل جگہ پہ یہ پلوٹ بکھرے ہوئے تھے ان کو نہر کے کنارے پہ لائیا گیا اور اس جگہ پہ لائیا گیا جہاں بیچ میں ایک سڑک بھی تھی اور ایک گلی بھی تھی اس کا ایریا جو اے نا وہ دو سے تین کنال کا بن رہا تھا یہ بھی اس میں ہڑپ ہو گئی تو اب میں نے وہاں سے گزرنا تھا میرا راستہ بند ہو گیا کیونکہ میں تو ادھر سے ہی گھر جاتا نا جو اٹان میں میرا بھی گھر ہے تو میرے گھر کے جو سڑک تھی وہ اس میں آگئی یہ پولی ساتھا کہ پیچھے آپ کے گھر ہوں اور چھپن کنال کی زمین میں سے باقی لوگوں کی ایکسیس نہ ہو ظاہر ہے ان کے جو روڑ تھے یا ایکسیس تھی وہ سب بھی اس کا حصہ بن گئی دیکھیں اس میں سارا الیگل کام کیا ہوگا ایک تو ایگزیمشن میں پلوٹ رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہاں پہ ملے پورے ایریا میں کہیں بھی مل سکتا ہے ان کو یہاں پہ کیوں ملا دوسرا یہ ایک ایگزیمشن کی جو ملنا تھا اس کا اپنا ایک ریٹ بھی ہوتا ہے یہ تو ریٹ نہیں ہے کہ وہ جو ایک سو تینسیس تینسیس کے دو اور آگے جو سب بہ سو کنال کا ایک پلوٹ تھا اس کی کیا پرائسنگ ہوئی تیسرا یہ ہوا کہ چیف منسٹر نے جو اس سے چیف منسٹر صاحب تھے آج کل بیرو نے ملک علاج کروا رہے ہیں جن کی جو پلیٹس کافی کم ہوئے ہیں یہ بھی ڈیو ایچو کے پاس جانا چاہیے کہ یہ کون سا ویرس ہے جو نواز شریف کو لگا ہوا ہے اب پرابلم یہ ہے سر کہ اس میں انہوں نے پلوٹ کی پرائسنگ کیا کی اور نواز شریف نے اس پر جملہ لکھا کہ جو کنسیشنز ہم اس آدمی کو دے رہے ہیں کس آدمی کو سر؟ میاں نواز شریف صاحب نے شکیر و رمان صاحب کو جو کنسیشن دے رہے ہیں یہ کہیں اور اپلائی نہیں ہوگا یہ بڑا پرسن سپیسیفک ہے کوئی لاؤ کوئی رول ایون جو ہم کہتے ہیں نا کہ آدمی کی ڈسکریشن ہے انیس ڈسکریشن وہ بھی اتنی زیادہ ڈسکریشن نہیں ہوتی کہ صرف ایک پہ ہی ہو جیسے اسمبلی توڑنے کا تھا ففٹی اے ٹو بھی کانسیٹیوشن میں تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ صرف نواز شریف کے اسمبلی توڑے بھی ساری ٹوڑ گی اس میں تھا آپ کی ایسی لوگوں کی نالج میں تھا جو اس وقت پلات کے چکر میں تھے جنہوں نے ڈائی 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 پی کیا ہوا تھا کہ یہ ایسی کنسیشن لا قانونیت کا یہ دیکھیں نا انتہا ہے جو بین ایک جنلیسٹ ایڈ رسپونسیبیلیٹی تو آئی لائٹیڈ ڈائی ٹائی ہم نا آسان میں اس وقت انہیں سمجھدار نہیں ہوتے تھے یہ بعد میں اکل آنا شروع ہی پلاتوں کی جو ہے نا ان کو پہلے سمجھ آگئے ان کے پاس سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ پلاتوں کا کھیل ایسے کھیلا جاتا ہے اور ان کے نواز شریف کا تعلق بھی حاصل تھا نواز شریف صاحب پلاتوں کے ویسے کینگ ہیں تو ان کے جو بھائی صاحب ہیں ان کے دماد پہ بھی ہیں تو سارا پلاتوں کا دیکھیں نا آخر چار سو اکڑ جو ہے پتہ نہیں سولہ سو اکڑ ہے چار سو اکڑ ہے پوری ایک سوسائٹی کے علامہ ایک بار ٹاؤن کے برابر تو ان کا گھار ہے نواز شریف صاحب کا جتنا سولہ سو اکڑ کی سکیم ہے پوری کی پوری اس کے برابر ایک فیملی اس میں گزی ہوئی ہے یہ بتائیں شکیل صاحب کا یہ جو گھار ہے میں باپس اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اس گھار پہ جب آپ اتنے بڑے گھار پہ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے الڈی کے پلان سے پرمیشن لینا ہوتی ہے بائی لاؤز ہیں آپ گھار بنا سکتے ہیں کوئی پرمیشن اس کے لیے تو بڑی خاص قسم کی آپ کو سر مجھے ایک یہاں پہ آرکیٹیکٹ تھے بڑے مشہور جنہوں نے بابے پاکستان کا ڈیزائن بھی بنایا تھا حمدد مختار صاحب نے تھا یہ ان کے کوئی چار پائیں سال پہلے میں نے ان سے ایک سوال کی اسی طرح جو آپ نے میرے سے پوچھ لیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ کو الڈی اے میں پرابلم ہوئی جو کئی امیر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا نقشہ بڑا لیوش ہے تو الڈی اے پوچھے گا پیسے کہاں سے آئے دیکھنا الڈی اے ایک منیٹرنگ آثورٹی اس کا ایک رول ہے میں ایک نقشہ لے کے جا رہا ہوں جس پہ پانچ سات کروڑ اس وقت خرچ ہونے جب چالیس ازار کے کنال زمین ہے تو اس وقت یہ ہیوج منی کہاں سے آئی جو اس وقت پوائنٹ ریز ہوتے ہیں گورنمنٹ کا کوئی دارہ اٹھا نہیں رہا یہ کہتے ہیں کہ مران خان سخت ہوا ہوئے میں کہتے ہیں مران خان نرم ہوا ہوئے مجھے کہاں میں کیز منا کے تو وہ سختی ہوتی کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے ایک مکان منایا جس کے اندر سویمی پول بھی بطخیں بھی رہ رہی ہیں کھانا بھی کھا رہی ہیں ایک بطخ جو گریڈ ایٹین کے برابر کھانا کھاتی ہے خرچہ اس کا ہوتا ہے دیکھ بال ہے سویمی پول کا پانی چینڈ ہونا ہے طلاب ہے اندر درخت اگریں درختوں کی فائدہ جو ایک پودے کی فائدت پر کم خرچہ ہوتا ہے مالی آنا ہے ہمارے گھر دس فٹ کا ایک چھوٹا سا ہے اس کا کہتا ہے کہ دو دار لوں گا کبھی آتا کبھی نہیں آتا تو ان کا جو چبون پوائنٹ فائف کنال ہے اس پر کتنے مالی ٹھونسے ہوں گے تو اس کے نیچے سر جو زمین ہے میں ایک اور تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا ایک تو نقشہ بڑا لیوش تھا اس پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو لڈی اے کو اسی وقت فورڈ کرنا چاہیے تھے فائل جو نہیں کی اس نے کرپشن اس نے بھی کی اس کو بھی کسی رہا جانا چاہیے 30 سال کبھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر افتخار صاحب تھے ہمارے پروینچل ہیل سیکٹری بھی رہے کینگ ایڈورڈ اور علامہ اکوال میڈیکل کالج کے وہ بائی چانسر تھے ان کا ایک گھر ہے ملتان روڈ پہ اس کی ایک دیوار کی تھوڑی سی کچھ روڈز کی وائلیشن تھی سر ایڈی اے نے پچھے دن جا کے وہ دیوار گرا کے اس کو مصمار کر دیا گھر تک وہ اس کو گرانے کے لیے تیار تھی کیا شکیلو ریمان اتنا ہی سیکٹ کاؤ کی بات جس طرح میں بات کر رہا تھا ناممکن سا بندہ ہے کہ اس کا گھر جہاں پہ لا قانونیت تھی کبھی نقشہ پاس نہیں ہوا کس نے گھر کے اندر جا کے نہیں دیکھا نو باڈی ایور ٹرائی ٹو نو اگزیکٹلی کہ اس کا وہ جو نقشہ ہے وہ قانون کے دائرے میں تھا کے نہیں تھا سر جی یہ جو ال ڈی ہے نا یہ نابینوں کا مرکز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نا ملب قانون انہوں نے وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو لیکن نا دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے نظر نہیں آتی میں ملا چیف انجینئر کو میں نے کہا کہ جی فلانی دکان ہے ایک ایوریہ ہے وہاں پہ تین کمرشل دکانے بنی ہیں ایک میرے دوست نے بنانی ہے کہتا ہم گرا دیں گے میں نے کہا دو کمرشل بنی ہیں کہتا تیسری ہم گرا دیں گے کیونکہ ہمارے سامنے بنے گی میں نے کہا یہ جو دو تین بنی ہوئی ہیں یہ میرے ہوتے وہ نہیں بنی یہ ہے ال ڈی کا رول ال ڈی کا رول یہ ہے کہ تم پیسے دے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں سر ال ڈی کے جو چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہے نا وہ بھی ہمارے گریڈ ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی کے جو آفیسر ہیں لوگ ہیں اس کے برابر سیلویز دینے ہیں ان میں بھی جو امیر ترین لوگ ہیں ان سے بھی امیر ہیں کلرکوں کے پلازی ہیں سیلیکٹیو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس گھر کے اندر آپ گئے اس گھر میں سنے کہ سوی گیس دپارٹمنٹ اور جو ہمارا باپڈ ہے انہوں نے بھی بڑی مسپیٹ وہاں پر سر جی کتوں نے اتراہ لگیا تھا آپ کتوں کی بات کرتے ہیں ہاں اصلی کتے تھے وہ سر شادی ہونی تھی تو میر صاحب کی فیملی میں مشیرف صاحب نے آنا تھا اب سیکیورٹی چیک تو ہونا ہے کچھ پتا تھوڑی بم بلاس ہو جائے خدا نہ خواستہ وہ کتے آئے انہوں نے چیک چک کیا کتوں نے کہا کہ یہ نہیں یہ تو قابل اتاف جگہ یعنی آنا چاہئے تو سیکیورٹی والوں نے کہا کہ پہلے تو ہم اس جگہ کو کرو کارپرٹ آیا گیا تو کتوں نے پھر اتراہ لگایا کہ نہیں جی نہیں ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم جگہ تو نہیں کھو سکتے ٹی وی لاؤنچ ٹائپ اچھی جگہ تھی انہوں نے کہا نہیں نہیں کھو دیں پڑے گے ورنہ پرہنس صاحب نہیں آئیں گے اب ان کے ساتھ فوٹو سائشن ضروری تھا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی بری آدمی تھے دوسرے ہم کہتے ہیں فوٹو سائشن بھی ضروری تھا تو وہ جناب کتوں کے طرح کے بعد جگہ کھو دی گئی تو نیچے سوئی گیس کی پائپیں بچھی ہوئی تھیں اچھا ٹھیک ہے ان کے اوپر پلاسٹک چڑھا ہوا تھا کتے چونکہ پلاسٹک پہ بھی غصہ برا مناتے ہیں اسے برا مناتے ہیں نا تو اسے برا مان گئے تھا تو انہوں نے اس کو پھر ریپیئر کرنے کی بھی کارپورٹ کو ٹرکے ڈھانگ دیا اب سر بات یہ ہے کہ آپ نے ایک گھر میں ایک کنال کے گھر میں پائپنگ کرنی ہو سوئی گیس کی تو اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے اب آپ نے چون کنال کے اندر پائپنگ کرنی ہے دس روپے میں تو نہیں ہوگی اس وقت بھی جب پائپ کا ریٹ نو روپے فوٹ تھا تو وہ لاکھوں روپے بھر کا بل بن گیا ہوگا یہ تو دیکھیں آن بورڈ لینا چاہیے اس کیس میں نیپ کو تمام اداروں کو سوئی گیس کو بابڈا کو جو اس وقت بابڈا تھا اب تو لیس کو ہو گیا اس کے بعد سٹی ڈسٹی گورنمنٹ یہ جو ال ڈی اے چاڑی ہے کہ بھائی آپ کی سڑک چلی گئی ہے یہ بڑی اپورڈن بات آپ نے کی کہ یہاں پہ پارٹی صرف ال ڈی اور چیپ نے صرف پنجاب اس ٹائم کا نہیں ہونا چاہیے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بابڈا اور ایون سوئی گیسٹ جو ہے ان کو بھی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے چھوٹا سا گھر میں نے ایک کنال کا بنانا ہوتا ہے آج کل آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں دپارٹمنٹ آ رہے تھا ابھی پیسے کہاں سے آئے ٹیک ہے سر میں آگے چلتی ہیں کہ نیب لاؤس میں ابھی ریسنڈی ایمینڈمنٹ ہوئی اور کہا یہ گیا کہ جہاں پہ پر پرائیوٹ بزنس ہے ان لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا ان کو پروٹیکشن دی جائے گی اعتزاز حسن صاحب نے آج جب ان کی بیل کے لیے وہ پلیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی پلی لی انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرائیوٹ بزنس پین ہے he has never been a public office holder do you think کہ کوئی اس طرح کی چیز سر public office کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ آئین میں ہم چوتھا ستون بنے ہوئے ہیں تو public جو تو وہ ہو گیا نا جو constitutional body ہے وہ تو ہو گی نا public property نہیں لیکن سر آئین میں کیا ہے پارلیمنٹ ہے مکننہ ہے وہ public property ہو گئی ہے جو کچھ بھی کہہ رہی ہے سپریم کورٹ ہم سارا بات کیا کیا حق میں اور خلاف نہیں لکھا گیا اس کے بعد چوتھا ستون ہم بنے ہوئے ہیں اب ہم اس سے اٹھے رہے ہیں اس میں public property کہاں سے بھی آگئی چیف منسٹر روز ریلیکس کر رہا ہے ایک آدمی کے لیے ایک آدمی کے لیے وہ کہتا ہے یہ آگے بھی اپلائی نہیں ہوگا اور اس violation کے جو public office holder اس وقت چیف منسٹر تھا اس کے beneficiary یہ ہے beneficiary only only beneficiary یہ ہے جیسے وہ کسی شاعر نے لکھا تھا ہم نے FSE میں پڑھی تھی تو کوئی پتہ نہیں فرنچ منسٹر دی لونلی لیڈی کے کیا پتہ نہیں لا بیل مرسی جیم سے مرسی کے کیا پتہ نہیں بھولی گیا میں تو وہ ایک اکیلی عورت جو ہے وہ تناہ گھومری ہوتی ہے تو اسی طرح ایک اکیلی آدمی کے لیے یہ نہ رہ دی آپ جنگ گروپ کے حالات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ایک لمبار سا جوانی ساری آپ نے ان کے نام کر دی مجھے یہ بتائے کہ میں 35-40 سال سے میں یہ سن رہا ہوں کہ جنگ گروپ پہ یہ مقدمات ہو گئے تو ہی نئے عدالت ہو گئی بغابت ہو گئی ہزار ہاں مقدمات شکیلو رحمان جنگ گروپ پہ ہمیشہ ہم سنتے آئے عدالتوں میں گئے سزائیں بھی ہوئیں میں نے کبھی آئی تھا کہ ان کو کوئی ایک دن بھی سزا بکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پہلا دن ہے جب شکیلو رحمان کو ہاتھ کڑیاں لگا کہ وہ بھی پتہ نہیں لگی ہیں کہ نہیں کمز کم جیل کے پیچھے بھیجا گیا ہے کیا ہوا ان تمام ہزار ہاں کیسز کا جو ماضی میں شاہر اندرہ گاندی نے جب امرجنسی لگائی انڈیا میں تو کلدیپ نائر نے ایک آٹیکل لکھا اس نے لکھا کہ جی امرجنسی جو ہے ڈیفینس آف انڈیا رول نکلا راشتر پڑی بھون سے اور اس نے آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا سمگلر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا تو سمگلر ہے میں تو اندر دے دوں گا اس نے دھکا مارا ڈیفینس آف انڈیا رول جو دور گرا وہ پھر آگے گیا جہاں سر سر ہلاتا ہوا تو آگے کھڑا ہوا تھا بہت بڑا سمگلر بلیک مارکٹنگ کرنے والا اس نے کہا تو چور ہے ڈاکو ہے میں تو اندر دے دوں گا اس نے بھی اٹھا کے پھینکا وہ پھر کچھرے کے ڈیر پہ گرا پھر وہاں سے اٹھ کے اچھا اس نے اسٹوری پوری بیلڈ کی پیٹرول بلیک میں خرید آیا چل جیل میں اور وہ جیل چلا گیا اب یہ ہیں پاکستان کے قانون کہ جی سب سے بڑا آدمی ہے اس کے لئے قانون کچھ ہے ہی نہیں تو اٹھائیس سال کی سزا سنائی گلگت میں استاد دہشتگردی کی عدالت نے میر شکل اور امان کو اور سلابی تک اپھوڑ گیا کسی میں کہیں چیلے نہیں ہوئی کسی کورٹ سے ختم نہیں ہوئی وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا وہ ابھی نیب کے پاس دو دفعہ پیئر ہوئے تو اسی طریقے سے ان پہ کوئی ستر اسی سے زائد پرچے درج ہوئے دو جو یہ کہتا ہے نا کہ ہم توہینی رسالت میں بھی بری ہوگئے سر کل کل کے دن میں حامد مین صاحب نے دنڈورہ پیٹے کہ شازیب خانزادہ نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پہ ہزاروں قدمے ہوئے یہ ہوئے ہم ہر ایک میں بری ہوگئے سر یہ ماتمی مجلسیں تو جمیں گی ماتمی مجلسیں اسے جمیں گی جاتے ہیں کہ ان سے بڑا آقل مجھے لگا کہ ان سے بڑا الڈے کے رول کو کوئی نہیں جانتا ان سے زیادہ نیب کے قوانین کو کوئی نہیں جانتا اور ان سے زیادہ عمران خان کو بھی کوئی نہیں جانتا دیکھیں عمران خان پہ ازام آیت کے جو جی اکل بھی چلا رہا ہے سبب بھی چلا رہا ہے تو کہ اس نے دو دار اٹھارہ کے فلان تاریخ کو کہا تھا کہ جناب علی میں نواز شریح عمران اس کے سواری اشکیلو رمان کے خلاف جنگ گروپ کے خلاف ایسا کیس بنا ہوں گا کہ نکل نہیں سکیں گے اور وہ کیس کونسا تھا یہ جو اپنا پیسے لینے کا ہے باہر سے میڈیا جو جس پہ بعد میں میڈیا کمیشن بھی بنا انڈیا سے امن کی اچھا یہ وہ کیس تو ان نواز شریح عمران پہ یہ بنا ہی نہیں یہ تو عمران خان کے فرشتوں کو نہیں پتا تھا یہ والا کیس ہے یہ والا کیس ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے فلان تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہم جنگ گروپ کو نہیں چھوڑیں گے کل حامد میر نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ کل سے باقی چینل جو ہیں وہ بھی تیبہ گل کا کیس لے کے تو نیپ کے پیچھے پڑھنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیویس روڈ پہ جہاں پہ جنگ آفیس ہے وہاں پہ ایک سامنے بیلڈنگ ہے اٹھارہ ڈیویس روڈ ہے سولہ ڈیویس روڈ ہے سولہ ڈیویس روڈ میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہ نامکمل بیلڈنگ ہے وہ پانچ چھ سٹوری بنی ہوئی ہے کبھی وہ بلڈوزر آ جاتے ہیں اس کو گرانے کے لیے سر یہ دونوں بیلڈنگ جو ہیں ان کا کوئی نقشہ منظور ہوا ہے کوئی LDA سے کوئی اپروول ہے یہ وہاں پہ جو جیو کا آفیس سارا کچھ ہے tell us bit about that also سر جی یہ جو بیلڈنگ ہے نا ایک تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ high design committee کیا کہتی ہے high design کا مطلب یہ ہے کہ جو main roads ہیں بڑی بڑی جیسے ڈیویس روڈ بڑی ہے مار روڈ بڑی ہے یا اس کے ساتھ جو adjoining area وہ اگر بڑا ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ governor house یاسی ہیں ماؤوس ان کے آس پاس کے جو sensitive points ہیں ان کے ایریا تین کلومیٹر میں ہے کوئی اونچی building نہیں بن سکتی تین منزلہ اب یہ ہے پانچ منزلہ اب ایک تو violation یہ ہوگی کہ اس میں اگر آپ نکالیں تو governor house کے ڈی ایس پی جو ہیں governor house میں ڈی ایس پی سے بڑا تو security officer بیٹھتا کوئی نہیں ہے وہ یہ بار بار بچارہ report دے رہا ہے کہ نہیں بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے لیکن وہاں پہ اور buildings بھی تو سویف سا بنی ہیں hotels بنے ہیں وہ بھی پانچ پانچ سٹوریز ہیں لیکن وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں دیکھیں violation وہ نہیں ہے جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اب پی سی hotel پرانا بنا ہوئا ہے پہلے سے بنے ہوئے ہیں جو hotel governor house کے ایریا میں تین کلومیٹر میں بنے ہوئے ہیں وہ پرانے ہیں جب یہ rule بنا تو اس کے پاس جو building بنے گی اس پر اپلائی ہو گیا اب سر میں آتا ہوں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرح لاہور میں باسا کو اپنے نالے تلاش کرنا چاہیے ہیں ٹھیک ہے باسا کو پتے نہیں اس کے نالے کہاں کھائیں ہم بھی نالے پہ کام کرتے رہے ہیں جو building جس پہ جنگ گروپ کے سولہ ڈیویس روڈ کی پارکنگ ہے وہ نالے میں ہے نالے پہ ہے جو entry کا gate ہے وہ نالے کے اوپر ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت خلاف ہو گئی حکومت خلاف ہو جائے تو حکومت پہ ان کو نالے کے اوپر construction میرا نہیں خیال کہ کوئی قانون آلے سانٹل کہ آپ پھر اس کو بیچیں اس زمین کو نالے کے اوپر building بنی ہوئی ہے کلدیپ صاحب جس کو بہت سے لوگ نیر بھی کہتے ہیں تو ہم بھی کہا جاتے ہیں میرے بھائی کا نام تھا تو کلدیپ نیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی قوانین ہیں سنسیٹیف قسم کے defense of india rule type defense of پاکستان rule type یہ سارے غریبوں کے لیے ہیں جس نے black میں خریدا ہے میں اگر اس کو اوپر رہنا شروع ہو جاؤں گا رینٹ پہ لے کے تو قانون میرے پیچھے پڑ جائے گا کہ تو کم بیٹھا ہے لیکن یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی صاحب یہ نالہ ہے ہم تو خود اس کے گزرتے رہیں آس پاس نالہ ہے اس کو پورا نقشہ دیکھیں سارے لور کا نقشہ نکالنا چاہئے کہ کہاں کان نالہ بیٹھا تھا آپ کو خود ہی پتا لگ جائے گا تاریخ بتا دیں گی نالوں کی کہ کان پر نالے ڈیزائن بتا دیں گے اچھا پیچھے سے جو نالے آ رہے ہیں وہ بیچ میں غائب کہوں گے اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بیلڈنگ میر شکیلو رمان کے نام ٹرانسفر ہوئی جب یہ بیلڈنگ سولہ ڈیویس روڈ ایم ایس آر صاحب کا نام ٹرانسفر ہوئی ایم ایس آر صاحب میر شکیلو رمان کو کہتے ہیں اس کا کوئی اشتہار دیا گیا ہاں اچھا مجھے ایک ڈسٹرگ گورنمنٹ سے ایک آفیسر کا فون آیا کہ یار وہ فلان آدمی جو ہے وہ ہمارے پاس کر بڑے لگا رہا ہے تو کیا وہ ایم ایس آر صاحب کا ہو سکتا ہے اتنا قریبی میں نے کہا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ایم ایس آر صاحب کا نام جلی استعمال کرے اگر وہ آپ کے پاس آرہا ہے تو وہ ان کا آدمی ہوگا ان کا مضالب کام کرنے والا ہوگا وہ آدمی اس وقت لاور میں نہیں ہے بیرون ملک میں تو اس نے مجھے بتایا کہ ایسے اس کا یہ معاملہ چل رہا ہے تو میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں اس میں کوئی 32 لوگ بھی تھے سارے مضالب ایسی لیبل کے اور سینئر میجسٹری ٹائب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ڈسٹرگ گورنمنٹ سے بیٹھے ڈی سیو کی میٹنگ تو اس میں ڈی سیو نے سائٹ پہ روک کے کسی کو کاج اس میں یہ بھی موجود تھا کہ ان کو کنسیشنز دینے ہیں ان کو کنسیشنز دینے ہیں اچھا اب بڑے میر صاحب کی یعنی میر خلیل و رمان صاحب کی ڈیتھ ہوگی ہے پلوٹ ٹرانسفر ہونا ہے بہنوں اور بھائیوں کے نام ٹھیک ہے کسی سے پوچھیں بھائی کون سے کانون کے تحتی اکیلے میر شکل و رمان صاحب کو ٹرانسفر ہوگی اب جس دور میں ٹرانسفر ہوئی وہ کس کا دور تھا وہ اگر میان نواز شریف کا نواز شریف صاحب جائیں وہ کانون سے کھیلنے جیسے کرکٹ سے کھیلتے رہے ویسے کانون سے بھی کھیلتے رہے تو وہ کانون کون کو سارا پتا بھی ہے کیونکہ نیچے سے اچھا مجھے یہ بتائیں انکم ٹیکس جو ہے جنگ گروپ جو ہے اس کے بارے میں میشہ قویشنز ریز ہوتے ہیں what do you say about that ایکچلی کہ کوئی انکم ٹیکس جو ان کا ڈیو ٹیکس ہے یہ کبھی پے کرتے ہیں اس طرح دیکھیں چار لوگ پارٹیاں جو ہیں وہ فرشتہ بن کے جنگ گروپ کے حق میں سامنے آئے ہیں ایک فرشتہ ہیں مسلم لگ نون دوسرا دوسرا فرشتہ ہیں آسیر ولی خان زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بٹو زرداری صاحب تیسرا فرشتہ ہیں ایم کیم والے اور چوتھا فرشتہ ہیں آسیر ولی صاحب اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی ان چاروں کے بارے میں جنگ گروپ خود کیا کہتا رہا ہے یہ تو تاریخ نکال رہے نا عمران خان کی تاریخ نکالی ہے دو دار اٹھارہ میں یہ کہا تھا تو بھائی آپ نے عمران خان کو اپنے ہیمن جو کا پروگرام تھا دو دار پانچ کا زلزلہ کے بعد اس کا چیئرمن کیوں بنایا تھا یہ ٹین پرسنٹ کس کو کہتے رہے ہیں جس کو ٹین پرسنٹ کہتے رہے ہیں اس کا کہہ رہے ہیں حامید میر نے کل پروگرام میں کہا ہے کہ ہمارا تو کلیشت رہے ہیں نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی نائن کا کلیش گول کر گئے کیونکہ نواز شریف کے ساتھ تھا نی ڈریکٹ تو کلیش میں وہ نواز شریف کے ساتھ ان کا اتنا بڑا کلیش ہوا کہ خود حامید میر نے کہا کہ ہم چیتڑا چھاپنا چاہتے ہیں آپ ایک ریم بجوا دیں اور پھر حامید میر صاحب نے کہیں تو دو ریم بجوا دی اس ریم کا بھی حساب ہونا چاہیے پیسے کہاں سے آئے کس نے دیئے نہیں دیئے تو اب سر بات یہ ہے کہ یہ جو اسی پارٹی کے تھے پہلے آج کل حکومت میں ہیں پوچھنا چاہیے فہمیدہ مرزا کے جو ہسمنٹ ہیں زور فکار مرزا انہوں نے سندھ اسیمبلی میں کہا تھا کہ جنگ گروپ نے ہمارے پونے دو عرب روپے دینے ایک رب پچاسی کروڑ سیز ٹیکس انکم ٹیکس یہ انہوں نے ہمارے نہیں دیئے بھئی بینکوں سے پوچھیں کہ کسی چیز کے لونوں دیئے تم نے آجی کے ابھی دیکھیں یہ ساری کہہ رہا ہے نا حکومت خلاف ہے حکومت تو حق میں ہے میں پھر زور دیکھ کے کہوں گا کہ عمران ہان کی حکومت میڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے میڈیا کو میڈیا میں کرکٹ اناثر کو بھی سپورٹ کر رہی ہے ورنہ یہ ساری فائلیں کھلنی چاہیے تھیں کہ جنگ گروپ نے انکم ٹیکس کتنا چوری کیا ہے ٹیک ہے اور اسی کا لے لیں کہ بھائی آپ نے کتنا انکم ٹیکس چوری کیا ہے یہ کونسی پیپرز میں آپ نے دکھایا ہے کہ اتنا ہے اتنی کنسٹرکچن ہے اتنا کورڈ ایریا اتنی بتخے ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نیب کا کیس ہے it's just a tip of an ایس برگ یہاں tip بھی نہیں ہے یہ تو پر ایک بوٹ پڑ گیا ہے اچھا پر یہ بتائیں کہ ایم ایس آر کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والے اگلے پندرہ دن کے لیے تو ان کی بیل نہیں ہوئی تو what future do you see for ایم ایس آر دیکھیں یہ کیس جو ہے یہ بھٹو کا کیس جیسے یائیاب اختیار نے لڑا تھا یا پتھر جو تھے وہ چنے کی ڈال میں نکل آیا ان کے کھانے میں ہاں ان کے کھانے میں دیکھیں قانون کا جب مقدمہ قانون کے عدالت میں تو قانون کا مقدمہ لڑے ہیں جب کسی افثانہ نگار کے عدالت میں تو آپ چوئے بلی کا کھیل کھیل لیں آپ کا خیال ان کے کھانے میں بھی سی طرح کچھ ہوئی میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ ایم ایس آر صاحب اپنے ہاتھ میں انہوں نے کافی لفافے پکڑے ہوئے ہیں اب ان میں کیا ہوگا میں اپنے چونکہ میں سوچ کو جانتا ہوں اس میں لازمی طور پر یہ ہوگا کہ کس کس نے ایٹی فائیو میں نواز شریف کے خلاف لکھا یا میں تو یہ وہ دلائے لے کے گئے ہوں گے کہ ہم تو نواز شریف صاحب کے خلاف لکھتے رہے ہیں oblige نہیں کیا نواز شریف نے ہم تو ان کے خلاف تھے لیکن پوسٹر بھی چھاپے جانا یہ چاروں کے دیکھیں بلکل باہر نہیں آئیں گے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل ان کے زمانہ تو جائے گی پرسوں ان کے زمانہ تو جائے گی آدمی داروں کا کہہ رہے ہیں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلیس نے کہہ دیا میں یہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلیس جو ہے نا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلیس جو ہے اس سے ایک درس ناک درخواست کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک ان کو لیٹر بھی لکھا تھا کہ بھائی آپ آجاتے ہیں میڈیا ٹائکونز کے حق میں ہیں جنرلیس تو وہ اس کے تو کبھی حق میں آئی نہیں صحیح بات ہے چار چار مہینے سے اخباروں میں سیلریز نہیں ملی چار چار مہینے سے جنگ گروپ نے سیلریز نہیں دی فیس بک پہ میں نے ڈالا کہ جی انہوں نے معایدہ کیا کہ ہم عید پر جو ہے وہ جیو کی رکی بھی تنخواہیں دے دیں گے دو تو تین دیں مہینے کی ابھی تک نہیں دی صحیح انکر تو انہوں نے لگاتے ہیں کہ ترہائیں ہم ریگولاری دے رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پہ شاید ان کی اپنی ترہائیں ملنی ہوں گی باقی لوگوں کی نہیں ملنی صحیح انکر کی وجہ سے تو دوسرے لوگوں کی ترہائیں دوبی ہوئی تھیں کیونکہ یہ مگر مچھوں کی طرح کھا جاتے تھے اور عوام کو ملتا کچھ نہیں تھا ان کی وجہ سے جو ہے نا سارا میڈیا انڈسٹری تباؤی تو اس لیے ان کے شکید صاحب کے مجھے اللہ کرے آج ہے قانون ان کے ساتھ ہو کچھ سچ کہہ رہے ہوں تو اللہ جاں لیکن جو حالات دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے کہا تھا تو یہ اندر ہو گیا بھئی عمران خان نے جس مقدمہ کا ریفنس دیا تو وہ تو بنے ہی نہیں بنے ہی نہیں اسی طریقے سے حامید میر نے بھی کل کہہ دے کہ سارے چینل خلاب بولنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج کل میں چینل پر پروگرام آئیں گے وہ بحث ٹوں گے ٹھیک ٹھیک تو اس لیے یہ چونکہ کیس کو غلط پیٹرن پر لڑ رہے ہیں اس لیے مشکلات ہیں شکیل صاحب کے لیے مشکلات ہیں اور شاید اس کیس کے بعد بیشمار اور کیسز جو جن کا ذکر ہوتا رہا ماضی میں جو ریفرنس کے طور پر بتایا جاتے رہے شاید وہ بھی کھول جائیں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ جو ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ ابھی تک شاید عدالتوں کا رکھ بھی نہیں تھا شایستدان بھی خاموش تھے جس میں میڈیا ٹائکونز تھے یہاں جانے کے لیے اسے کے لیے اسے کے لیے وہاں نے پر کیایا اور دیکھیں جو دیکھیں شکریہ